اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تیوڈے آئی ویل ڈسکس دا ریویو آف پرائی میٹا بول سیرپ اس کے کیا یوزیت ہیں کیا بینیفرز ہیں کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کون سی ایج گروپ کے لوگ پرائی میٹا بول سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ سوچ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ سب چیزیں ڈسکس کروں گی سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں تو بات کرتے ہیں ٹرائی میٹا بول سیرپ کی یہ ایک پاور فول اپیٹیٹ سٹیومیلنٹ ہے مطلب جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے ان لوگوں کو یہ سیرپ پریسکائب کرتے ہیں ڈاکٹر یہ ہمارے پاس ہنگل کو انکریز کرتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارا سارا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو بھوک لگتی ہے ایون کچھ ایڈلٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوک نہیں لگتی ہے تو جو ہمارے پاس ٹرائی میٹا بول جو سیرپ ہے یہ بھوک کو برہاتا ہے یہ بیسیکلی میکانیزم آف ایکشن اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارے میٹا بولیزم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ڈائیجیشن ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو بھوک لگتی ہے اور اس طرح سے بچے کی گروت بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دو کنڈیشنز آ جاتی ہیں بلومیا نروزا ان اینریکزیا نروزا ان میں بھی یہ سیرپ ریکمنٹ کیا جاتا ہے یہ ایک ایٹنگ ڈیسورڈر ہے ان اینریکزیا نروزا میں بسیکلی ہوتا کیا ہے یہ ایٹنگ ڈیسورڈر ہے پیشنٹ کو اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ میرا بیٹ بہت زیادہ ہو گیا خیالاکہ اس کا بیٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نہ کھاؤں پیوں اگر میں کچھ زیادہ کھالوں گا تو مجھے مٹاپا ہو جائے گا یہ ایک ڈیسورڈر ہوتا ہے اس کیس میں بھی ہم اس کو دیتے ہیں سیرپ کو اس کے علاوہ ایک کنڈیشن آتی ہے بلومیا نروزا پہلے تو پیشنٹ بہت کھا لیتا ہے لیکن بعد میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا ویٹ گین ہو جائے گا اور وہ وومیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے جو اس نے کھایا پیا ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے سو ان کنڈیشنز میں بھی ایٹنگ ڈیسورڈر کنڈیشنز میں نیکس یہ ہنگر سیرپ کی بات کی جائے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اگر آپ بچوں میں اس کا استعمال کر رہے ہیں تو سمال ٹی سپوون جو ہے آپ نے تین بار دینا ہے دن میں اس کے علاوہ اگر آپ ایڈلز میں اس کا استعمال کر رہے ہیں تو دن میں تین بار دینا ہے ٹی سپون اس کے علاوہ اس کی پرائس کی بات کی جائے پاکستانی تو اولمانس آپ کو 150 روپیز میں کسی بھی فارمیسی شاپ سے یہ سیرپ ایزیلی مل جائے گا اس کی کمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس کے اندر ویٹامین بی ون بی سیکس اور بی ٹویلز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایل آئیسین میٹروپین اینڈ کارنیٹین پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ہماری اوورال گروتھ کو بھی برہاتا ہے جن بچوں کی گروتھ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو یہ گروتھ کو انکریز کرے گا جو ویٹامین بی سیکس ہے یہ ہماری برین کی ہلتھ کے لیے ہماری نرفس کی ہماری سکین کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے سو اس میں یہ چیزیں بھی پریزنٹ ہیں نیکسٹ اس کے سائیڈی فرکس کی بات کی جائے تو اگر آپ اس سے پیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو نیند آئے گی سو ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کو پینے کے بعد ڈرائیونگ نہ کی جائے نیکسٹ بات کرتے چلیں کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کا استعمال نہیں کر سکتے تو ایسے لوگ جو انٹی ڈیپریسنٹ کا استعمال کر رہی ہیں ان میں ٹرائی میٹرابول سیرپ جو ہے وہ کونٹرا انڈیکیٹر ہے امید کرتی ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی if you guys like this video so don't forget to subscribe my youtube channel and also share with your friends اس کے علاوہ if you are a medical student تو آپ ہمارا ویٹس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ہم ڈیفرنٹ میڈیکل ریلیٹڈ کورسز کرواتے ہیں اگر آپ کو کورسز کی انفرمیشنس آئیے تو آپ ہمارا انسٹاگرام اور ایف بی پیج الانون میڈیکل سیکٹر کا ویزیٹ کر سکتے ہیں ہماری کورسز جو ہے آپ کی کلینیکل سکلز کو امپروف کریں گے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ ایوان